عمران خان پر قدرت مہربان امپورٹڈ سرکار جب کوئی کام خان صاحب کے خلاف کرتی ہے تو اس کا الٹا خان صاحب کو فائدہ ہو جاتا ہے عمران خان کی ایک آڈیو لیگ کی تو خان صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ سائفر بھی لیگ کر دیں تاکہ سچ قوم کے سامنے آئے جس پر امپورٹڈ سرکار کو سامپ سونگ گیا خبر ایک نہیں خبریں تو ہیں نون لیگ میں مریم نواز گروپ کو بڑی شکست کا سامنا ہے مریم نواز کی سیاست کو ختم کرنے کا فیصلہ ہو چکا نواز شریف کو ننگا خود شہباز شریف کر رہا ہے آڈیو لیکس کے بعد تیل کا خیز ریپورٹ آگئی لیک آڈیو میں جو بائیڈن بھی امپورٹڈ سرکار پر خفا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ عمران خان کی کون سی لوٹری نکلی ہے اور شہباز شریف کو کس کیس میں ناہلی عمرقید اور جیل کی سزا ہو سکتی ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین شہباز شریف اور مریم نواز کی آڈیو لیکس کے بعد عمران خان کی آڈیو لیک لیکن شہباز شریف بڑی مشکل میں پھس گئے عمران خان کا عدالت جانے کا اعلان خان صاحب کی غلط ویڈیو لیک ہوئی جس پر امپورٹڈ سرکار کو امریکہ سے خفگی کا سامنا شہباز شریف نے اپنی سیاست بچانے کے چکر میں مریم نواز کی سیاست ختم کر دی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اقتدار کی خاطر بادشاہوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے اور زیادہ تر بھائی نے بھائی کا گلہ کاٹا کیونکہ اقتدار میں خونی رشتوں سے ہی انسان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے اب شہباز شریف کو یہ خطرہ تو نہیں کہ شاہد خاخان عباسی اس کو ٹیک آور کر کے وزیر آزم بن جائے گا یا خاجہ آصف یا کوئی اور نون لیگ کا لیڈر یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا ہاں مریم نواز وزیر آزم بن سکتی ہے اس لیے اسے ہی راستے میں آنے نہیں دینا چاہیے ناظرین کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ گولڑا شریف والے پیر صاحب ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو کون سا منصب دیا جائے سیاستدان وہاں جاتے ہیں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہتے ہیں سرکار اگر آپ اعتماد کریں یا موقع دیں تو ہم حاضر ہیں ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو فیض نہیں ملتا جیسا کہ کل ہی بتایا تھا کہ ساگڈار صاحب بھی وہاں گئے اور پہلے بھی کئی بار جا چکے ہیں کہ بابا سرکار مجھے صرف وزیر خزانہ نہیں بلکہ وزیر آزم کے طور پر دیکھیں لیکن بابا جی شاید ان کو ابھی وزیر خزانہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بابا سرکار ایک بار تو دار صاحب سے سخت ناراض ہو گئے تھے پھر شاید معافی تلافی ہو گئی ہے اس لیے تو بابا سرکار کے تیارے پر ہی دار صاحب واپس آئے ہیں ناظرین آڈیو لیک اسکینڈل کے بعد شعباز شریف کا پی ایم او پر قبضہ نواز شریف اور مریم کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا جس نے ان کے سیاسی کریئر کو خطرے میں ڈال دیا ملکی سیاسی امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ نگاروں نے کہا ہے کہ لیک آڈیو کلپ سے نواز لیک کی نائب صدر مریم نواز اور ان کے والد سابق وزیراعظم نواز شریف کی سیاست ختم ہو جانے کا امکان ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر شعباز شریف کی جانب سے وزیراعظم ہاؤس کو مکمل طور پر اپنے زیر اثر کرنے کے بعد وہ سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کے لیے خطرہ بن کر اُبرے ہیں پی ایم او سے بیک کو بیک آڈیو لیک نے نواز شریف اور مریم نواز کے لیے سنگین مشکلات پیدا کر دیں کیونکہ حالیہ لیک ہونے والی آڈیو کلپس نے آلہ سیاستدانوں کے بیانیے کی حقیقت کو بے نکاب کر دیا تازہ ترین آڈیو لیک میں مریم نواز سامنے آئی ہیں جس میں وہ مبینا طور پر سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی واپسی کے بدلے اپنے والد کی واپسی کے لیے بات چیت کر رہی تھی ناظرین آڈیو لیک پر آڈیو لیک مسلم لیک نونٹ کی نائب صدر مریم نواز کی ایک اور مبینا آڈیو لیک سامنے آگئی ہے جس میں سابق صدر پرویز مشرف کے بدلے اپنے والد کی واپسی کی شرط رکھ رہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وزیراعظم ہاؤس مریم نواز کی سیاسی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے آڈیو لیک کر رہا ہو وزیراعظم شہباز شریف اور مریم نواز کی نئی مبینا آڈیو ہم نیوز چینل سے جڑے صافی شاکر محمود آوان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کی ہے جس میں مریم نواز صدر پرویز مشرف کی واپسی کے بدلے ایساگڑار اور اپنے والد کی واپسی مانگ رہی ہیں ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اچھا ہوا کہ آڈیو آگئی اب ڈانرل لو نے جو باتیں کی وہ سائفر بھی سامنے لائے جائے یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے سوچ رہا ہوں شہباز شریف کو اجازت لے کر جاؤں یہ پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ کن وقت ہے انہوں نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک ملک کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ ایک روڈ میپ ہوتا ہے پاکستان کے بانی قائدیعظم نے قرارداد مقاصد پاس کی تھی وہ بہت زیادہ سوچ بیچار کے بعد روڈ میپ آیا تھا پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گا اور ریاست کی بنیاد ریاست مدینہ تھی یاد رکھیں غلام کی کبھی انچی پرواز نہیں ہوتی میں کرکٹ کھیلتا تھا تو مجھے مغربی اور پاکستانی معاشرے میں موازنہ کرنے کا موقع مل گیا اگر کسی معاشرے نے اوپر جانا ہے تو آزادی کے بغیر معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا ناظرین ہندوستان بھی ہم سے آگے نکل گیا ہے اسی کی دہائی میں جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میں واپس ملک میں آتا ایسے لگتا غریب ملک سے امیر ملک میں آ گئے ہیں منگلہ دیش بھی آگے نکل گیا ہے یہ عربوں پتی بن گئے اور ملک کو مکروز کر دیا گیا کیا ہمیں حقیقت کا ادراک نہیں کہ ہم معاشرے نقصان کے ساتھ اخلاقیات تباہ کر رہے ہیں لوگوں کی مہنگائی سے کمر ٹوٹی ہوئی ہے جبکہ یہ اپنے گیارہ سو عرب کے کیسز ماف کروا رہے ہیں مریم نواز کو اتنی شرم نہیں کہ کہتی ہیں کہ میرے داماد کو ہندوستان سے مشینری منگوا دو وہ کہتا ہے مریم نواز ناراض نہ ہو جائے وہ کہتا ہے اس آگڈار ان کو سمجھا لے گا یہ ملک سے مزاک ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت ہمارے لیے بارودی سرنگیں چھوڑ کر گئی ان کے دور میں بیس عرب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بیس فیصد ترسلات آ رہی تھی ہم ان کی نسبت بیس عرب زیادہ آمدن چھوڑ کر گئے چین دو سال کے لیے بند ہو گیا تھا میری چینی صدر کے ساتھ بڑی اچھی بات ہوئی تھی ہمیں وہاں نقصان ہوا تیل کی قیمت دگنی ہو گئی ویکسین کے پیسے دینا پڑے اس کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم تھا آمدن بھی زیادہ چھوڑ کر گئے ناظرین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس پوری آڈیو کا جو سب سے زیادہ سیاسی نقصان ہوگا وہ مریم نواز اور سابق وزیراعظم نواز شریف کو ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ان کی سیاست ہی ختم ہو جائے لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز اس ساری صورتحال سے بچ نکلیں گے مبینہ آڈیو لیک وزیراعظم ہاؤس سے ہو رہی ہیں جو ظاہر ہے شہباز شریف کے زیر اثر ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وزیراعظم ہاؤس میں مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف تانے بانے بنے جا رہے ہوں مطلب موں میں رام رام بغل میں چھوڑی ناظرین انٹیلیجنس ذرائق کا اسرار ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں سوف پیسد سائبر سیکورٹی کو یقینی بنانا ممکن نہیں تاہم اس بات کا پتہ نہیں چل پایا اور کوئی وضاحت بھی موجود نہیں کہ پی ایم ہاؤس کی جاسوسی کئی مہینوں سے کیسے ہو رہی تھی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے ڈیوائسز سے پاک کرنے کے لیے وزیراعظم آفیس میٹنگ رومز وغیرہ کی باقاعدگی کے ساتھ تلاشی لی جاتی ہے مریم نواز کو اتنی شرم نہیں کہ کہتی ہیں کہ میرے داماد کو ہندوستان سے مشینری منگوا دو وہ کہتا ہے مریم نواز ناراض نہ ہو جائے وہ کہتا ہے اس آگڈار ان کو سمجھا لے گا یہ مرٹ سے مزاک ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت ہمارے لیے بارودی سرنگیں چھوڑ کر گئی ان کے دور میں بیس ارب ڈالر کا بند ہو گیا تھا میری چینی صدر کے ساتھ بڑی اچھی بات ہوئی تھی ہمیں وہاں نقصان ہوا تیل کی قیمت دگنی ہو گئی ویکسین کے پیسے دینا پڑے اس کے باوجود کرانٹ اکاؤنٹ خسارہ کم تھا آمدن بھی زیادہ چھوڑ کر گئے ناظرین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس پوری آڈیو کا جو سب سے زیادہ سیاسی نقصان ہوگا وہ مریم نواز اور سابق وزیراعظم نواز شریف کو ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ان کی سیاست ہی ختم ہو جائے لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز اس ساری صورتحال سے بچ نکلیں گے مبینہ آڈیو لیک وزیراعظم ہاؤس سے ہو رہی ہیں جو ظاہر ہے شہباز شریف کے زیر اثر ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وزیراعظم ہاؤس میں مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف تانے بانے بنے جا رہے ہوں مطلب موں میں رام رام باغل میں چھوڑی ناظرین انٹیلیجنس ذرائق کا اسرار ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں سوف فیصد سائبر سیکرورٹی کو یقینی بنانا ممکن نہیں تاہم اس بات کا پتا نہیں چل پایا اور کوئی وضاحت بھی موجود نہیں کہ پی ایم ہاؤس کی جاسوسی کئی مہینوں سے کیسے ہو رہی تھی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے ڈیوائسز سے پاک کرنے کے لیے وزیراعظم آفیس میٹنگ رومز وغیرہ کی باقاعدگی کے ساتھ